اسلام علیکم آج میں ڈیزٹ بنا رہی ہوں اس کا نام ہے کہنا میری براؤنیز بہت ایزی ہے یہ میں نے نیڈو ملک لیا ہے ون کپ تو اسے میں نے ہلکی آنچ میں لائٹ گولڈن کرنا ہے ڈارٹ گولڈن براؤنی کرنا لائٹ کرنا بھی کل ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ تو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اسے ہلکا کرتے ہوئے اس کے بعد ہم نے اس کو جب یہ ہلکا سا ہو جائے گا گولڈن تو اس کے بعد ہم نے اسے جگ میں ڈال دیا بلینڈ کرنے کے لئے بلینڈ کرنے کے لئے اسے ہم نے جگ میں ڈال دیا تو ایک کپ ہم نے دور لیا تھا ایک کپ اب ہم نے چینی ڈالی اس کے اندر یہ ایک کپ ہی ہم اس کے اندر آئل ڈال رہے ہیں اور یہ یہ ونیلہ ایسنس ہے یہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور بیکنگ پوٹر جو ہے ہم نے وہ ڈالا ہے ون ٹی سپون اور ونیلہ ہاف ٹی سپون اور چار عدد ہم نے انڈے لئے ہیں وہ بھی اس کے اندر توٹر یہ سارا سامان جو ہے ہم نے بلینڈ کرنا ہے جگ میں اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بنتی ہے تو اب دیکھئے گا یہ ساری مکس ہو گئی ہے مکس ہونے کے بعد ہم نے اسے اسے اوون کی پلیٹ میں ڈالنا ہے جب اوون کی پلیٹ میں ڈالیں گے تو پھر اسے اوون میں رکھیں گے لیکن میڈیم ہیٹ پہ نہ ہائی نہ لو تو کم اس کم دس منٹ لگ جائیں گے اب ہم اسے پلیٹ میں ڈال رہے ہیں ڈش میں ڈال رہے ہیں تو ڈش اب میں اوون میں رکھوں گی تو تقریباً دس منٹ کا ٹائم ہوگا اس کے درمیان ہم نے اس کی اس کے لئے ہم نے کرامل کیار کرنی ہے چوکلیٹ پہلے یہ ہم نے کوکو پوڈر لیا دو ٹیبل سپون اور اس کے اندر ہم نے دو ہی ٹیبل سپون ڈالنی ہے چینی ڈالنے کے بعد یہ اب ہم مکس کریں چینی اور کوکو پوڈر کو تو اس کے بعد ہم نے آدھا کپ جو ہے وہ دودھ کا ڈالا ہے دودھ کا ڈالیں گے اور یہ بھی میڈیم ہیٹ پہ ہی گرم ہوگا تو جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر یہ دیکھو ابھی گرم نہیں ہوا تو ابھی میں اسے مکس کر رہی ہوں جیسے انشاءاللہ مکس ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بٹر ایڈ کرنا ہے بٹر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے بس ہاں بس ون ٹیبل سپون ہے بٹر اب یہ دیکھو آپ کے سامنے بن گیا ہے چوکلیٹ تو اس کے اندر پھر یہ ہم نے کریم ایڈ کرنی ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے پھر مکس کرنا ہے اچھی طرح اچھی طرح مکس ہو جائے اسے کہتے تو کوکو پاورڈر ہیں لیکن چوکلیٹ پاورڈر بھی ہوتا ہے کوکو پاورڈر بھی ہوتا ہے دونوں کہہ سکتے ہیں آپ جیسے بھی آپ کی اب ہم نے چینی رکھ دیا فلم کے اوپر ہلکی آنچ پہ تو جب چینی میلٹ ہونے لگے گی اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا بلکل فلم لو پہ رکھنی ہے جب ایسا ایسا ہلاتے رہیں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہم نے کریم ڈالنی ہے کریم ڈالنی ہے کریم کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تو مکس کرنے کے بعد اگر زیادہ ٹھک ہو گئی ہے یا چینی کی تھوڑے بہت کچھ بن گئے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک ہمارا برونیز بن رہی ہے اوون میں تب تک یہ پودنگ کے لئے ہم نے اوپر سمال رکھا رہا ہے یہ دیکھیں نیچے اوون میں میں رکھتی ہے تو اب ہماری اوپر والی پودنگ تیار ہو گئی ہے یہ کیرامل سیرپ ہے تو اس کے اوپر اچھی طرح لگا دیں گے لیکن یہ ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ہے اوون سے نکالنے کے بعد تھوڑا سا اسے ریسٹ دیں گے برونیز کو نا پانچ جسمنٹ کے لئے تھنڈا کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیرامل سیرپ ڈالنا ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اللہ حافظ